سلام علیکم ساماہل ٹپس تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش شام دید دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ عزو اتناسل آلائی تناسل یعنی نفس کی لمبائی اور مٹائی کے مطلق ہے بہت ہی آسان گھلیلوسا نوسکہ ہے اور دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد لائی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تو معذرت کے ساتھ مجھے ایک دو دن مزید لگ جائیں گے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پر چیز کرنی ہے کیونکہ پراپر ایک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر میں لائی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت بہت معذرت کیونکہ کافی بھائی جو ہے اس اندازار میں ہیں کہ 20 تاریخ کے بعد حکیم صاحب جو ہے وہ لائی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو میں پوری خوشش کر رہا ہوں کہ ایک یا دو دن کے اندر مزید مجھے انشاءاللہ 23 یا 24 تاریخ کو میں لائی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہو جائوں کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے لینی ہے خاص طور پر میں میں نے کیمرہ ایک پر چیز کرنا ہے آپ لوگ کے لئے DSLR آپ کو پتا ہے بہت اچھا اور بہت مہنگا کیمرہ ہے تو وہ انشاءاللہ میں خریدنے جا رہا ہوں تو ایک یا دو دن مجھے مزید لگ جائیں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے لازمی ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شہر ضرور کرنا ہے لائک آپ کریں یا نہ کریں لیکن اس کو شہر ضرور کریں تاکہ کسی اور بھائی کا فائدہ ضرور ہو سکے اس کو آپ نے ویڈیو کو شہر ضرور کرنا ہے کیونکہ آلہ تناسل کی جو لمبائی کے مطلق میں جو آج آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یا موٹائی کے مطلق بہت ہی مفید بہت ہی بہت ہی کہہ لیں اس نسخے کو پذیرائی ملی ہے بہت ہنڈر پرسنٹ گرانٹیڈ جو لوگوں پر آزمایا ہوا ہے اجزاء اس میں تھوڑے سے زیادہ ہیں تین چار پانچ اجزاء اس میں شامل ہوں گے لیکن یہ ہے کہ مفید نسخہ جسے کہتے ہیں لمبائی کے لئے خاص طور پر قدرتی طور پر یا نیچرل طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چار سے پانچ انچ آپ کی نفس کی لمبائی ہے تو بہت اچھی ہے آپ لطف اندوز جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں اپنی وائپ کو لیکن اگر اس سے تھوڑا سا سائز کم ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ دانی تک جو حمل کے سسٹم کا جو نظام ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں لیکن وہ بھی یہ ہے کہ آپ کو ہم بستری کے اگر طور طریقے صحیح طریقے سے معلوم ہو میری ایک ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ ہم بستری کے جو دو طریقے ہیں اس میں میں نے لکھا تھا کہ بیوی کی شرمگاہ کے حوالے سے میں نے اس میں بات کی تھی تو وہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ عمل کا جو سسٹم ہے وہ ٹھہر جاتا ہے لیکن اگر اس سے آپ کی لمبائی جو ہے وہ کم ہے نفس کی تو پھر بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں تو اگر تین سے چار یا پانچ ہے آپ مزید مطلب کے تین سے چار یا دو سے تین انش میں یہ اس نسکے کی گرانٹی دے سکتا ہوں آپ کو کہ تین سے چار انش اس میں لازمی اضافہ ہوگا لیکن جس طریقے سے میں آپ کو یہ نسکہ بتاؤں گا جو اجزاء اس میں شامل ہیں وہی آپ نے استعمال کرنے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کرنی اور کوئی چیز آپ نے جو ہے اس کے نعمہ بدل یعنی کہ استعمال نہیں کرنا جو چیز بتاؤں گا اگر آپ نے استعمال گیا تو گرانٹی شدہ بات ہے کہ دو سے تین انش کی میں گرانٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا جو نفس ہے وہ بڑھ جائے گا لیکن ایک اور آپ کو یہاں بات بتا دوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے ہر بندے کی جو جلد ہوتی ہے یا نفس کی جو رگیں ہوتی ہیں یا پٹھے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کسی کو بہت جلد اثر کرے گا یہاں پہ میں بتا دوں اور کسی کو ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ لیٹ اثر کرے گا کیونکہ غلط کاریوں کے وجہ سے نفس کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہیں تو یہ گرم نسخہ ہے گرم تھوڑے سے اجزاء ہے تاکہ آپ کی جو نفس کی رگیں ہیں ان کا جو خون جمع ہوئے اگر تو وہ کھل جائے ان میں روانی آ جائے کیونکہ مشہد ذنی کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنا جو نفس اس کو خراب کر دیا ہے تو اس کو آخر تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا تو آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ استعمال کرتے رہنا ہے خاص طور پر سردیاں ہیں ان میں آپ اس کو استعمال کریں جب تک آپ کو بہتر نتائج اس کے حاصل نہیں ہوتے تب تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو اس میں جو اجزاء ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ہیں خراتین آپ نے لینی ہے دو دولہ جن بھید ستر آپ نے لینی ہے ایک دولہ چربی شیر آپ نے لینی ہے دو دولہ بیر بوٹی آپ نے لینی ہے دو دولہ تل کا آئل آپ نے لینی ہے پندرہ دولہ یہ تقریباً پانچ اجزاء آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ پانچ اجزاء آپ نے لینی ہے اور یہاں پہ آپ کو بات بتا دوں کہ اب چربی جو شیر ہے میں نے جو لکھی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پر یہ آپ کو پنسار کی کسی اچھے جو پنسار کی دکان ہو اس پہ آپ کو یہ پانچوں چیزیں بہ آسانی مل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ پنسار سٹور تھوڑا اچھے والا ہونا چاہیے یہ جہاں پہ نئی جو ہیں پروڈکٹس آتی ہوں ٹھیک ہے بڑا سٹور جس کو کہتے ہیں وہاں سے آپ کو انشاءاللہ یہ پانچوں اجزاء بہ آسانی جو ہیں وہ مل جائیں گے ان کی ترقیب اور تیاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے تیل کے آئل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ خراتین اور جند بیت ستر اور بھیر بوٹی شامل کر کے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے جب تینوں اشیا جل جائیں تو اتار کر شان لیں پھر جب تیل نیم گرم رہ جائے تو اس کو خرل کر لیں یعنی خرل میں ڈال دیں یعنی کہ پیسنے کے لیے ڈال دیں اور اس میں شیر اور ریچ کی چربی جو ہے یہاں پہ ایک اور چیز آئٹ کرنا بھول گیا سوری معذرت کے ساتھ کہ ایک ریچ کی چربی بھی آپ نے لینی ہے ڈال کر آپ نے خوب خرل کرنا ہے تاکہ یہ سب اشیا یک جان ہو جائیں آپ کا جو تلہ ہے روگن ہے وہ تیار ہو جائے گا ایک تلہ کی صورت یعنی آئل کی صورت میں یہ آ جائے گا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تل کے آئل میں تلوں کا جو آئل ہے وہ آپ نے لینا ہے اور خراتین جنبیت سطر اور بیٹ بوٹی آپ نے شامل کر کے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے پکانا ہے تھوڑا سا جب تینوں اشیا جل جائیں تو اتار کر آپ نے چان لینا ہے اور تلوں کا جو تیل ہے نیم گرم جب رہ جائے گا جب تیل نیم گرم رہ جائے تو اس کو خرل میں ڈال لیں اور شیر اور ریچ کی چربی ڈال کر خوب اس کو مکس کر لیں جب یہ اشیا تمام یک جان ہو جائیں گی تو آپ کا تلہ تیار ہے اس کے مزید میں آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں یعنی مشتزنی کی وجہ سے جو مردہ رگے ہیں ان میں یہ انشاءاللہ جان ڈال دے گا لمبائی اور مٹائی میں اضافہ کرے گا مشتزنی کی وجہ سے ٹیڑھا پن اگر کسی کو کیونکہ نفس میں ٹیڑھا پن بہت زیادہ آ جاتا ہے بنائنا شیف جس کو کہتے ہیں وہ دور کرتا ہے لمبائی اور مٹائی میں اضافہ کرتا ہے عزوے خاص کے پٹھوں کو قوت دیتا ہے اور ڈھیلا پن ختم کرتا ہے یہ اس کے فوائد ہیں جی اور یہ آپ نے جو ہے نسکہ آج سے اگر جس کو کوئی مسئلہ ہے جن کی شادی ہونے والی ہے بہت سے لوگوں کے میسیج آتے ہیں تو آج سے یہ نسکہ آپ اگر استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایک ماہ یا دو ماہ کے اندر آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے لمبائی اور مٹائی کے حوالے سے وہ آپ کو مل جائے گا بہت شکریہ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر میں لائیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو تمام اس کے جو ہیں لائیو بنا کر دکھاؤں مقصد یہ ہے لائیو بنانے کا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر چیز کی سمجھ آجائے چینل کو ضرور